اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاک اسکلوسیف ٹی وی سبائی وزیر ٹرانسپورٹ شرجی لینا میمن نے اعلان کیا ہے کہ سندھ حکومت کراچی اور سکھر کے درمیان بلڈ ٹرین چلانے کا منصوبہ بنا رہی ہے اور اس پر کام شروع ہو گیا ورلڈ بینک اس میں بھرپور تامن کرے گا دوسری جانب ہمارے پاکستان کی صورتیال یہ ہے کہ اس وقت جو ٹرینیں چل رہی ہیں وہ سوگ سپیڈ سے نہیں چل رہی کراچی سے ہیدر آباد اور کراچی سے سکھر کہ اگر بات کی جائے تو کراچی سے ہیدر آباد اپنی گاڑی میں آپ ایک گھنٹہ بیس منڈ میں پہنچ جاتے ہیں جبکہ ٹرین میں آپ تین سے ساڑھے تین گھنٹے میں پہنچتے ہیں اسی طرح حاصات بھی معمول کا حصہ ہے اسی طرح اگر آپ سکھر جائے تو چھ سات گھنٹے میں اپنی گاڑی میں جا سکتے ہیں اور جو ٹرینیں ہیں وہ آٹھ سے بارہ گھنٹے لے رہی ہیں بلوڈ ٹرین کا منصوبہ چلے گا یا نہیں چلے گا یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا لیکن اچھا منصوبہ ہے اس طرح کے منصوبے بنانے چاہیے گورنمنٹ کو کیونکہ عوام کو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے دنیا بر میں اس طرح کی ٹرینیں چل رہی ہیں لاہور میں بھی ٹرین سروی شروع کی گئی لیکن کراچی میں اس طرح کی سرویس نہیں ہے کراچی کے عوام پاکستان کے عوام سندھ کے عوام کو اگر اس طرح کی جدید سولت ملتی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے ایک دور میں شیخ رشید صاحب نے بھی اس بات پہ کافی کام کرنے کے کوشش کی لیکن وہ کام نہیں ہو سکا تھا آگے نہیں بڑھ سکا اب جب سندھ حکومت یہ کام کر رہی ہے تو اچھی بات ہے سندھ حکومت کو اس طرح کے منصوبے شروع کرنے چاہیے یہ اس میٹنگ کی تصویر ہے جس میں ورلڈ بینک کے نمیندو نے سندھ حکومت کو تاون کا یقین تلایا اور سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ جلد ہی اس پر کام شروع کر دی گی کراچی سے لے کر ہیدر آباد تک اور پھر ہیدر آباد سے سکر تک بلوڈ ٹرین چلے گی اس کے بعد جو ہے حکومت پاکستان پورے پاکستان میں بھی چلا سکتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں پاک اسکلوسیف ٹی وی پر بریکنگ نیوز کہ سندھ میں بلوڈ ٹرین چلے گی کراچی سے لے کا سکر تھا اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ دیکھتے رہیں پاک اسکلوسیف ٹی وی بلوڈ ٹرین جل چلے گی سندھ میں